اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے تلوک چند محروم اٹھارہ سو ستاسی اسوی میں پیدا ہوئے وہ درس و تدریس سے وابستہ تھے بچوں کے عدب میں ان کا نام اہم ہے انہوں نے اپنی تنظیر نظموں کے ذریعے بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی ذہنی نشنوہ پر خصوصی توجہ دی ان کی زبان آسان اور سادہ ہے باہر تفلی بچوں کی دنیا اور گنج مانی اور شولہ نوان ان کے شیری مجموعے ہیں جن میں رنگا رنگ موضوعات پر نظمیں ملتی ہیں 1966 اسوی میں ان کا انتخال ہوا چلیے اب اس روبائی کو پڑھتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہر چیز اگرچہ اب ہوئی مسنوی ہر چیز اگرچہ اب ہوئی مسنوی تو اپنی نہ بنا زندگی مسنوی سنت کو فروغ کب ہوا خدرت پر اڑ کے گرے گی یہ پری مسنوی اب اس میں دو معنی استعمال کیے گئے ہیں ایک ہے مسنوی مسنوی یعنی انسان کے بنائے ہوئی بناوٹی انسان کا بنایا ہوا سنت ہوتے ہیں ہنرمندی یعنی کاری گری اب اس کی تشریح کرتے ہیں ہر چیز اگرچہ اب ہوئی مسنوی تو اپنی نہ بنا زندگی مسنوی سنت کو فروغ کب ہوا خدرت پر اڑ کے گرے گی یہ پری مسنوی شاید دنیا اور اس کی سنت و حرفت کی اخیقت کو واضح کرتے ہوئے انسان کو انتباہ دیتا ہے انتباہ کر رہا ہے کہ اے انسان دنیا کی مسنوی چیزوں کا عادی بن کر خود بھی مسنوی نہ بن جانا انسان کی تخلیق کردہ سنت خدرت پر غلبہ کبھی بھی نہیں پاسکتی یہ مسنوی پرید تو وہ ہے جو ایک دن زمین پر موں کے بل گرے گی شاعر کہتا ہے کہ یاد رکھو خدرت کے سامنے انسان کی مسنویت کی کوئی خیمت نہیں ہے امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ